ایک سبق گریمار کا لفظوں کے الٹ پھیر کے علم کو گریمار کہتے ہیں لفظوں کا مجموعہ جملہ کہلاتا ہے یہ مجموعہ زیادہ بڑا اور لمبا ہو جائے تو اسے میر جملہ کہتے ہیں اب چونکہ جملے بازی اور فکر بازی لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اس لئے گریمار کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہو گئی ہے شاعری کی گریمار کو عروض کہتے ہیں پرانے لوگ عروض کے بغیر شاعری نہیں کیا کرتے تھے آج کل کسی شاعر کے سامنے عروض کا نام لیجئے تو پوچھتا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے ہم نے ایک شاعر کے سامنے زخافات کا نام لیا بولے خرافات مجھے خرافات پسند نہیں بس میری غزل سنیے اور جائیے عروض میں بہرین ہوتی ہیں جن میں باز بہت گہری ہوتی ہیں نو مشک ان میں اکثر ڈوب جاتے ہیں اس لئے احتیاط پسند لوگ شاعری اور عروض کے پاس نہیں جاتے عمر بھر نصر لکھتے رہتے ہیں لفظ اور سیغے پرانے زمانے میں تذکیر و تانیس کے قائدے مقرر تھے قائدہ یاد نہ ہو تو لباس اور بالوں وغیرہ سے پہچان ہو جاتی تھی اب مخاطب سے پوچھنا پڑتا ہے کہ تو مذکر ہے یا مونس ہے اور بتا تیری رضا کیا ہے اس کے بعد اس سے صحیح سیغے میں گفتگو کرتے ہیں یا ایران ہو تو اس کے ساتھ سیغہ کرتے ہیں بہت سے واحد ایک جگہ اکٹھے ہوں تو جمع کے سیغے میں آ جاتے ہیں جمع کے سیغے میں تھوڑی احتیاط ضروری ہے خصوصاً جن دنوں شہر میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہو ان دنوں جمع نہیں ہونا چاہیے واحد رہنا ہی اچھا ہے فیل ماضی ماضی میں کسی شخص نے جو فیل کیا ہو اسے فیل ماضی کہتے ہیں کرنے والے عموماً اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگ نہیں بھولتے ماضی کی کئی قسمیں مشہور ہیں سب سے مشہور شاندار ماضی ہے جس قوم کو اپنا مستقبل ٹھیک نظر نہ آئے وہ اسی کو بہت استعمال کرتی ہے ایک ماضی شکیہ ہے جن لوگوں کا ماضی مشکوک ہو وہ ماضی شکیہ کی زیل میں آتے ہیں عموماً ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں ماضی شرطی یا ماضی تمنائی جن لوگوں نے ریس میں یا تاش پر شرطیں بد بد کر اپنا ماضی تباہ کیا ہو ان کی ماضی کو شرطی کہتے ہیں چونکہ ان لوگوں کی تمنہ ہوتی ہے کہ اور پیسے آئیں تو ان کو بھی ریس میں لگائیں اس لئے شرطی اور تمنائی دونوں ماضیاں ساتھ ساتھ آتی ہیں ماضی کی دو اور قسمیں ماضی قریب اور ماضی بائید ہیں ماضی کو حت الوسہ قریب نہ آنے دینا چاہیے جتنی بائید رہے گی اور جتنے اس پر پردے پڑے رہیں گے اتنی ہی بھلی معلوم ہوگی ماضی کا بائید رہنا مستقبل کے لئے بھی اچھا ہے فیل مستقبل جو لوگ آج کا کام ہمیشہ کل پر ٹالتے ہیں ان کے ہر فیل کو فیل مستقبل کہا جاتا ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا فیل مستقبل ہی کی مثالیں ہیں الیکشن وغیرہ کے دنوں میں ساری گفتگو عموماً فیل مستقبل کے سیگوں ہی میں ہوتی ہے فیل کی دیگر قسمیں فیل کی بنیادی قسمیں دو ہیں جائز فیل نا جائز فیل ہم صرف جائز قسم کے افعال سے بحث کریں گے کیونکہ قسم دوئیم پر پندت کوکا آنجہانی اور جناب جوش ملیہ آبادی مبسوط کتابیں لکھ چکے ہیں فیل کی دو قسمیں فیل لازم اور فیل متعدی بھی ہیں فیل لازم وہ ہے جو کرنا لازم ہے مثلا نفسر کی خوش آمد حکومت سے ڈرنا بیوی سے جھوٹ بولنا وغیرہ فیل متعدی عموماً متعدی امراض کی طرح پھیل جاتا ہے ایک شخص کمبہ پروری کرتا ہے دوسرے بھی کرتے ہیں ایک رشوت لیتا ہے دوسرے اس سے بڑھ کر لیتے ہیں ایک بناسبتی گھی کا ڈبہ پچیس روپے میں کر دیتا ہے دوسرا گوشت کے ساڑھے بارہ روپے لگاتا ہے لطف یہ ہے کہ دونوں اپنے فیل متعدی کو فیل لازم قرار دیتے ہیں انہ فیال میں گھاٹے میں صرف مفہول رہتا ہے یعنی عوام فائل کی شکایت کی جائے تو وہ فائل میں دب جاتی ہے فیل حال یہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے اچھا حال اور برا حال بیمار کا حال عموماً برا حال ہوتا ہے لیکن ان کے دیکھے سے جو مو پر رونا کا جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے اچھا ہے ان حرف اشارہ ہے یہ اشارہ محبوب کی طرف ہے عزیز طالب علمو تم اپنے محبوب کی طرف یا محبوب سے اشارہ کر سکتے ہو لیکن اپنی ذمہ داری پر موسیقی